آج کیک بنائیں پیاری بچوں ایک پیاری سجھوپڑی میں ایک مرغی رہا کر دی تھی اس کے دو پیاری پیارے سے چوزے بھی تھے چینکو اور مینکو مرغی نے سوچا کیوں نہ آج کیک بنایا جائے اس نے اپنے بچوں سے پوچھا پیاری بچوں آجنا کیک بنانے جا رہی ہوں جس کے لیے مجھے بہت سارا سامان چاہیے ہوگا آٹا، تیل، انڈے، چینی اور بھی بہت سارا سامان چلے ماما میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں چینکو اپنی ممہ کے ساتھ چلا گیا اور مینکو سو گیا تھوڑی دیر میں مرغی آ گئی میں آ دی مینکو کہاں ہو ماما آپ آ گئے ہاں میرے بچے میں سارا سامان لے آئے اب مرغی نے کیک بنانا شروع کر دیا تھا اور چینکو اپنی ممہ کا ہاتھ بٹا رہا تھا وہ اپنی ماما کو سامان دے رہا تھا اور اس کی ماما ڈال رہی تھی اب کیک کو بیگ کرنا تھا واؤ کیک ریڈی ہو گیا پورے گھر میں کیک کی خوشبو پھیل گئی اور کیک کی خوشبو سے مینکو بھی جاگ گیا اب اس کی ماما نے کیک کٹ کیا اور مینکو کو چھوٹا حصہ اور چینکو کو بڑا حصہ دیا اس طرح شور کر کے مینکو نے کہا ماما یہ غلط بات ہے آپ نے چینکو کو بڑا حصہ دیا اور میرے کو اتنا چھوٹا یہ تو صحیح نہیں ہے بیٹا چینکو نے زیادہ محنت کی ہے اس نے میرا بہت کام کے ہاتھ بٹایا ہے لیکن آپ نے آپ نے تو صرف سو کر وقت گزارا ہے اس لیے جس نے جتنی محنت کی میں نے اس کو اتنا ہی کیک دیا چینکو نے زیادہ محنت کی اس لیے میں نے چینکو کو زیادہ دیا ہم کیک مزے کا ہے ماما تو پیارے بچوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا ہی صلح ملتا ہے تا دیا تا دیا جو ج SBI تا دیا محنتemos موسیقی